دو سال قبل جب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو قوم کی پور امید نظریں ان پر مرکوز تھیں برسر اقتدار آتے ہی پاکستان تحریک انصاف نے نوے دن میں ملکی حالات تبدیل کر دینے کا دعویٰ بھی کیا مگر انڈسٹری اور برامدات کے لیے کوئی بڑا اعلان یا مصبت فیصلہ کئی مہینے سامنے نہ آیا جس پر فیصل آباد کے سنتکار آج تک ناراض اور مایوس دکھائی دیتے ہیں دروت کافی نیچے آیا ہماری ایکسپورٹس کو بہت زیادہ انکریز نہ ہو سکیں پاکستانی مانچسٹر کے ایکسپورٹرز کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے بعض اہم فیصلے بروقت نہ کیے جس کے باعث مشہد کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا رہا ہے جب اسد عمر صاحب آئے ہیں انہوں نے بجلی کا اناؤنس کیا انہوں نے گیاس کا اناؤنس کیا انہوں نے اس طرح کے اعلانات کی ہیں کہ جسے ہماری جو ایکسپورٹر ہے جو ہمارا انڈسٹریس ہے جو ٹیکس ٹائل سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے بڑا ایک پوزیٹیو نیوز ہی کہ اسد عمر صاحب نے یہ اعلان کیا لیکن جیسے ہی ان کی امپلیمنٹیشن کا وقت آیا اسد عمر صاحب کو اٹھا دیا گیا ادارہ شماریات پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-2020 میں پاکستان کی برامدار 6.81 فیصد کم ہوئی ہے جس کی وجوہات خطے میں بجلی اور گیس کی سب سے زیادہ ریٹ اور سیلز ٹیکس ریفرنس کے لیے فارم ایچ جیسی کٹھن شرائط ہیں پاکستان تحریک انصاف معاشی بدحالی کا ذمہ دار کرونا وائرس اور ماضی کی حکومتوں کو قرار دے رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن سے قبل ڈیڑھ سال تک کیا حکومتی کارکردگی صحیح سمت میں تھی کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ شراز بٹ فیصل عباد